وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورہ شورہ پچیسویں پارے میں وہ پڑھ رہے ہیں اور آج اس کی آیت نمبر چوبیس سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے ہم اس کے تعارف سے پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ پورا تسلسل ہے حوامیم کا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری سورتیں مکی ہیں ان کے مضامین بھی مکی ہیں ترپن آیات اور پانچ رکوعات کے اوپر مشتمل یہ سورت ہے اور آج کی جو آیات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ کا اعتراض تھا نبی پاک علیہ السلام کے اوپر کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ آپ سچ نہیں کہتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس جملے کی اور اس سوچ کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ سخت عذاب کی وعید اور اللہ تعالی کا جو تحکمانہ لے جا ہے وہ اللہ نے ان کو بتلایا ہے اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ تم غلط تو کہہ بیٹھے ہو کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی میرے حبیب کی جو رسالت ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں یہ جھوٹ ہے اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لئے توبہ کا دروازہ آپ بھی کھلا ہے تو ایک اہل مکہ کا نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اللہ کی توحید کے پیغام پہنچانے کو جھوٹ کہنا اور اللہ تعالی کا نرمی کرتے ہوئے ان کو توبہ کی طرف راغب کرنا اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ کسی کو رزق زیادہ دے دے یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ کسی کو علم زیادہ دے دے یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس دنیا کا پورا نظام چال رہا ہے کچھ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں پھر بیان کی گئی ہیں اللہ وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان اور ان کی ساری درمیان کی چیزوں کا خالق اور مالک ہے اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں سمندروں کے اندر تمہیں جہاز تمہاری تجارت کا سامان لے کر جو چلانے ہیں ان کو اللہ تعالی چلانے کی قدرت رکھتا ہے یہ دیکھو یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو مکی صورتوں کے دلائل کی طرح اللہ تعالی کی وحدانیت اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے اس بات پر آج کی یہ عادی سے مبارکہ ہیں اور بہت آسان ہے ان کے ترجمے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یکولو نفت را علی اللہ کا زبا ام یہ سوال کے لئے آتا ہے ام کا منا کیا یکولو نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطرہ کہ میرے حبیب نماز اللہ جھوٹ باندھا ہے علی اللہ اللہ پر قاذبہ جھوٹا کہ اللہ پر جھوٹا بوتان باندھا ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے تو یہ دورہ جرم ہے ان کا ایک میرے حبیب کی رسالت کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور دوسرا میرے حبیب کی جو رسالت کا پیغام ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے یہ اس کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے مابوب یہ تو توفیق بھی آپ کو نہ ملتی ایسا کہنے کی اللہ چاہتا تو آپ کے دل پہ بھی مور لگا دیتا اور آپ ایسی بات بھی نہ کر دے لیکن آپ کا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ سچ ہے فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَاکَمَنَا پَسْ اِنْ اَگَرْ يَشَاء چَهْتَا اللَّهُ اللَّهُ جب اس کو ہم نے ملا کر پڑا تو يَشَئِ اللَّهُ بن گیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو يَخْتِمُ مُحْر لگا دیتا على قلبِكَ آپ کے دل پر کہ آپ کو توفیق ہی نہ ہوتی ایسی بات کہنے کی اگر یہ بات جھوٹی ہوتی تو تو مابوب آپ کا اللہ کا تعرف ان کے سامنے رکھنا یہ بھی سچا ہے اور آپ خود بھی سچیں وَيَمْحُلَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِي اللہ کی شان تو یہ ہے وَيَمْحُلَّ وَاوْ کَمَانَا اور يَمْحُو مِٹاتا ہے اللہ تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور اے حبیب آپ کی دعوت کو تو اللہ چار چاند لگا رہا ہے ایک بندہ دائر اسلام میں داخل ہوتا ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں دسوں بیسوں تیسوں چالیسوں اور کافر ہر اپنی کوشش کر چکے ہیں کہ یہ بلال اور یہ سمیہ یہ غریب لوگ دائر اسلام سے واپس آ جائیں لیکن ایسا نہیں ہو رہا یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں تو اگر اللہ چاہتا اور یہ معاملہ جھوٹا ہوتا تو اللہ تو اس کو ختم کر دیتا یہ اسلام کا کلمہ لوگوں کے ایمان کا نشہ بن کر اروج نہ پاتا یمح اللہ ہو اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو ویحک کو اور ثابت کرتا ہے الحق کا حق کو بکلمات ہی اپنے آکامات سے اور اپنے ارشادات سے انہو علیمم بذات الصدور بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم بہت جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں والیوں کو یعنی سینوں کے اندر جو باتیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے تو اس پوری آیت کا خلاصہ کیا بنا کہ اللہ کا توحید کا پیغام جو نبی پاک علیہ السلام نے پہنچایا ہے یہ پیغام بھی سچا ہے اور نبی پاک علیہ السلام بھی سچے ہیں اگر یہ جھوٹ ہوتا ماذا اللہ تو اللہ فرما رہا ہے پھر یہ جو عاشق ہیں عاشقان رسول ہیں ان کو تبتی ریت پہ تم لٹاتے ہو موت کا خوف دیتے ہو تو کیوں نہیں واپس آتے یہ سچ کی ہی قوت ہے کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں اسلام کے اوپر اور تمہارے لئے بھی اہل مکہ دعوت ہے آؤ تم بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کرو اور تم بھی اس صف کے اندر شامل ہو جاؤ وَهُوَ الَّذِي يَكْبَلُ الْتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَاوْ کَمَانَا عَرْ هُوَا وہ اللہ ہی ہے اللہ ہی اس میں موصول ہے وہی ہے جو یکبالو قبول کرتا ہے اَتْتَوْبَةَ توبہ عَنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں کی جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّعَاتِ وَاوْ کَمَانَا عَرْ يَعْفُوا درگزر فرماتا ہے درگزر جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے در کا معنی ہوتا ہے دروازہ اور گزر کا معنی ہے گزر جانا دروازے سے گزر جانا کو پکڑے نہ تو يَعْفُوا عَفْو سے نکلا ہے اللہ تعالیٰ کو جو بڑی پیاری دعا ہے وہ یہ ہے اللہ مجھے بخش دے تو بخشنے والا ہے تو افو کا جو ترجمہ ہے وہ درگزر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے عَنِ السَّيِّعَاتِ عَنْ کَمَانَسِي السَّيِّعَاتِ غلطیوں سے کتائیوں سے گناہوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا تَفْعَلُونَ جو تم کر رہے یعنی پہلی آیت میں ان کے موقف کو غلط کرا دیا گیا اور دوسری آیت میں ان کو کہا گیا توبہ کر لو تم بھی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاؤ میری توعید کی حقانیت کو میرے سچے حبیب کی زبان سے مان لو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَدْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَاوْكَمَانَا اور يَسْتَجِيبُ وہی جو ہے وہ جواب دیتا ہے لٹرل میننگ ہے جواب دیتا ہے قبول کرتا ہے اللَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کی دعاؤں کو جو آمَنُوا ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ آمال کو جو لوگ نیک آمال کرتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اور زیادہ کر دیتا ہے من فضل ہی اپنی مہربانی سے تو اہلِ ایمان کا ایمان اور عمالِ صالح یہ جو ہے یہ اللہ کا انام ہے اللہ اس کو مزید زیادہ کر دیتا ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ لیکن کافر جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں کوئی قدم آگے کامیابی کا نہیں اٹھاتے وَالْكَافِرُونَ اور جو کفار ہیں لَهُمْ ان کے لیے ہے عَزَابٌ شَدِيدٌ سخت عذاب ہے تو یہ آیت ایمان بالآخرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اہلِ ایمان کو جزا اچھی ملے گی اور جو کفار ہیں ان کو سزا ملے گی یہ آخرت کی جو بات ہے یہ بیٹوین دلائن کر دی گئی اب اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ وہ فرما رہے کہ اے اہلِ ایمان اور اے اہلِ کفار دیکھو اللہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے تمہارا رزق بڑھا ہوا ہے اور اہلِ ایمان کا جو ایمان والا رزق ہے اللہ نے وہ بڑھا دی ہے تمہیں دولت دے دی ہے اہلِ ایمان کی دولت دے دی ہے واؤ کا مانا اور لو اگر باساتا بسیط کر دیتا کشادہ کر دیتا اللہ ہو اللہ اور رزق کو لے عبادہی اپنے تمام بندوں کے لیے تو رزلٹ کیا نکلتا لَبَغَو لَام کا مانا بِلَا شُبَا بَغَو بَاغی ہو جاتے بھئی ہارے کے پاس پیسہ تھا کام کس نے کرنا تھا یہ پھر فصلیں کون ہوگاتا یہ بھینسیں اور گائے کون رکھتا دودھ کے لیے یہ باہر تندور کون لگاتا کہ تمہیں نان بھی چاہی تمہارے جوتے پالش کون کرتا کپڑے سٹیچنگ کون کرتا یہ نائی کون بیٹھتا باہر کے جو کٹنگ کرتا تو یہ اگر اللہ سب کا رزق پڑھا دیتا تو سارے پھر باغی ہو جاتے کوئی کسی کی بات مانتا ہی نہ تو اللہ نے بڑا بیلنس رکھا کسی کو کوئی چیز یادہ دے دی کسی کو کوئی چیز یادہ دے دی کسی کو فان دے دیا اور ہر ایک کی قدر لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان تو میں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا اور ابو جہل ابو لاب کو دنیا کی دولت دے دی گئی وَلَوْ بَاسَتَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا رزق کو لے عباد ہی اپنے بندوں کے لیے تمام بندوں کے لیے لَبَغَوْ تو وہ سرکشی کرنے لگتے فِي الْأَرْدِ زمین میں وَلَاقِنْ يُنَزِّلُوا بِقَدَرٍ لیکن يُنَزِّلُوا اللہ اتارتا ہے بِقَدَرٍ ایک اندازے سے مَا يَشَاء جتنا چاہتا ہے اللہ رزق لوگوں کا اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے اور رزق کا میار نہ ایمان ہے نہ کفر ہے نہ صلاحیت ہے نہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کائنات میں ایسے رکھی ہے جو کسی چیز سے مشروط نہیں ہیں کافروں کے پاس زیادہ دولت بھی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے وہ جس کو جتنا دے دے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اِنَّهُ بِشَكْ وَوَ اللَّهِ اس کی شان یہ ہے کہ بِعِبَادِهِ اپنے بندوں کے جو آوال ہیں ان سے خبیر باخبر ہے اللہ صلاحیتیں دے کر لوگوں کو آزما رہا ہے اور اللہ باخبر ہے بندوں کے آوال سے اور بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے اس نے صلاحیت دے کر بھیجا ہے وہ قیامت والے دن پوچھے گا تمہیں میں نے یہ صلاحیت دی تھی تو اس کو تم نے کیسے یوٹرلائز کیا ہے وَهُوَ اللَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِمْبَادِ مَا قَنَتُ اور اللہ کی پھر قدرت کی ایک نشانی یہ ہے وَاوَ کَمَنَا أُرْ هُوَا وَوَ اللَّذِي اللہ وہ ہے يُنَزِّلُ جو نازل فرماتا ہے الْغَيْسَ مِمْبَارِش جو بارش نازل فرماتا ہے مِمْبَادِ بَادِ اس کے مَا قَانَتُ لوگوں کی اوپر جب مایوسی چھا جاتی ہے اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ ذرات کرنے والے اور قیسان کو بہتر سمجھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فصل جب ہوتا ہے تو اس کو بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ بارش دے دے پھر آپ اندازہ کریں نا کہ جب اس کی فصل جوبن پہ ہوتی ہے اور بارش آ جائے جب بظاہر اس کو ضرورت نہ ہو وہ کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ سے آج تو کاروبار بدل گئے نا جی لوگوں کے ذرات کے علاوہ بھی لوگوں کے کاروبار ہو گئے ورنہ اس سے پہلے تو ساری دنیا کا سارا دار و مدار یا تو ذرات کی اوپر تھا یا جانور رکھنے کی اوپر تھا وہ اپنے گھر کا ہی دودھ اپنے گھر کا ہی گھی اپنے گھر کی ہی گندم اپنے گھر کی ہی قربانی کا گوشت اپنے گھر کی شادی اور خوشی غمی کے موقع پر ایک دو جانور زبا ہو جانا زندگی کا نظام یوں چل رہا تھا تو وہ بندہ دیکھے نا کتنی اس کو ضرورت تھی وقت پہ بارشوں کی تو یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے دیکھو تمہیں بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو برساتا ہے وہی اللہ ہے جن کو تم مانے بیٹھے ہو یہ اللہ نہیں ہے جو بارشیں برساتا ہے بعد اس کے یہ جو لوگ ہیں یہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور پھیلا دیتا ہے رحمت ہو اپنی رحمت بارشیں نازل ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ سموگ اپنے کس عروج پہ ہے لوگ دھوپ مانگیں گے لوگ بارش مانگیں گے جیسے ابھی پیچھے وینزڈے کا دن جو ہے یہ انہوں نے مقرر کیا کہ یہ آف رکھا جائے گا تاکہ ٹریفک کی روانی نہ ہو پلوشن نہ ہو تاکہ سموگ نہ بڑے لیکن بارشیں آ گئیں تو انہوں نے یہ پوشپون کر دیا ہر موقع پر بارش کی کتنی ضرورت ہے لوگوں کو نزلہ ہوگا کھانسی ہوگی خوش تو بارش مانگیں گے کہ اللہ بارش دے یہ اللہ جب بارش برساتا ہے اپنی رحمت جو ہے وہ لوگوں کے لئے وسیع کر دیتا ہے لوگوں کو صحتیں ملتی ہیں لوگوں کی فصلیں جو ہیں وہ اگتی ہیں موسم اچھے ہو جاتے ہیں وہو الولیو الحمید وہو کا معنی اور ہوا وہی ہے اللہ الولیو جو حقیقی کارساز ہے الحمید اور سب تعریفوں کے لائک ہے سورہ فاتحہ کا غاز تھا الحمدو سے اور یہ ہے الحمید یہ مبالغہ کسی گئے تمام تعریفیں اسے کے لئے اور الحمید وہ سب تعریفوں کے لائک ہے اس کی اور قدرت کی نشانیاں کیا ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خلق السماوات جو اس نے اتنے بڑے آسمان کو تخلیق کر دیئے سات آسمان تخلیق کر دیئے وَالْعَرْضِ اور جو زمین ہے اس کو پیدا فرما دیا وَمَا بَسَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَةِ اور اس کی قدرت کی یہ بھی نشانی ہے وَمَا بَسَّ جو کچھ اس نے بچھا دیئے ہیں پھیلا دیئے ہیں فِيهِمَا ان زمین و آسمان میں مِنْ دَابَةِ جاندار جو زیرو مخلوق اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان پھیلا دیئے آپ روح زمین پر اللہ کی مخلوق دیکھیں زمین کے اندر دیکھیں پانی کے اندر دیکھیں تو آج جتنی انوینشنز ہو رہی ہیں پتہ چلے اللہ کی کس کس طرح کی مخلوق ہیں سمندر کے اندر اللہ کی ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں جن کی شکل صورت ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے نیشنل جیغرافک پہ جب ہم دیکھتے ہیں کتنی کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی مخلوق کائنات کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ یہ اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیاں پیچھے بیان کرنے کے بعد فائنڈنگز کیا ہے کیوں یہ اللہ کی نشانیاں بیان ہوئیں جیسے نے یہ سارا نظام بنایا ہے وہ اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے اور ختم کر کے اس کو نئے سرے سے بنانے پر بھی قادر ہے اہلِ مکہ جس کو دشوار سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی قبر کے بعد کی جو محمدِ عربی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بڑی محال سی لگتی ہے کہ بندہ پھر زندہ ہو جائے گا قیامت کو میدانِ معاشر میں اللہ کی حضور پیش ہوگا جواب دے ہی ہوگی اس کو وہ بڑا مشکل اور محال سمجھتے تھے تو اتنی ساری پیچھے دلیلیں بیان کر کے اب کہا جا رہا ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَاو کمانا اور ہوا وہ وہ اللہ ہی ہے عَلَى جَمْعِهِمْ جو جمع کرنے کے اوپر قادر ہے اِذَا يَشَاءُ وہ جب بھی چاہتا ہے قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہ جب چاہے گا ان ساری چیزوں کو اپنے حضور پھر پیدا فرما دے گا ہاں یہ تمہارا نظام ہے کہ کبھی تم غلطیاں کرتے ہو اور کتیاں کر لیتے ہو وَمَا أَصْحَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَةٌ اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمائیہ ہوا ہوتا ہے وَيَعْفُواً كَثِيرٌ اور بہت سارے معاملات تو تمہارے ایسے ہیں کہ اللہ ان سے درگزر فرما دیتا ہے تمہیں پکڑتا بھی نہیں جیسے ہم پھر رہے ہیں اگر اللہ کی اطاعت ہی دنیا پہ چلنے کا اور زندہ رہنے کا میار بن جائے تو سب کا ہی گلہ گھٹ جائے یعنی اللہ کی زمین پر چلنے کا میرٹ یہ ہو کہ بندہ نیک ہو تو چلے گا ورنہ یہ زندہ رہنے کی قابل نہیں ہے تو پھر تو ساری کائنات فنا ہو جائے گا اللہ کے میار پہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا تو اللہ فرما رہے جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے حالانکہ اللہ تمہارے بہت سارے معاملات میں تم سے کیا کر دیتا ہے درگزر فرما دیتا ہے روزانہ کی ہماری چون چون باتیں سوچ نفرتیں اللہ فرما رہے ہیں بہت ساری چیزیں تمہاری معاف کر دی جاتی ہیں وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَاوکَ مَانَا أَوْرْمَا نَحِيهُوْ انتم تم بِمُعْجِزِينَ آجِز کرنے والے فِي الْأَرْضِ زمین میں اور تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں آجز نہیں کر سکتے ہو کہ تم کہو میں نے اللہ کو نہیں مانا تو میں جیت گیا فرمایا ایسا نہیں ہے اللہ پھر بھی جیتا ہوا ہے کہ تمہیں زندہ رکھنے پر وہ اب بھی قادر ہے تمہاری نافرمانیوں کے بعد بھی اس نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے وَمَا لَكُم مِنْدُونِ اللَّهِ مِنْ وَلَيِّنْ وَلَا نَصِیرِ وَاوْكَمَانَا أَوْرْ مَا نَحِيْهِ لَكُمْ تمہارے لیے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مِنْ وَلِيِّنْ کوئی مددگار وَلَا نَصِیرِ اور نہ ہی کوئی مددگار نہ ہی کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار ہے اللہ کے علاوہ تمہارا وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ باہر کس کو کہتے ہیں سمندر کو جس کو ہم بحر پڑھتے ہیں بحر القائل بحر تو بحر جو ہے وہ پیسے بلے جائے اصل لفظ ہے باہر سمندر اللہ فرما رہے ہیں میری قدرت کی نشانیاں ہی ہیں کہ سمندر کے اندر تم اتنے بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ ان پر بیٹھ کے سفر کرتے ہو الْجَوَار فِي الْبَحْرِ وہ بہت بڑے جہاز ہیں فِي الْبَحْرِ جو سمندر کے اندر ہیں ان کا جسہ اور ان کی جسامت کتنی ہے کَلْعَالَام کاف کا معنی کی طرح عَالَام بڑے بڑے دیو ہے کل پاڑوں کی طرح تمہارے جہاز ہیں جو تم سمندر کے اندر چلتے ہیں یہ کون چلاتا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ میری قدرت ہی ہے کہ پانی کے اوپر اتنا ٹنوں وزن ان کا اللہ پانی کو حمد دیتا ہے کہ وہ برداشت کر لے اچھا یہ مثال اہلِ مکہ کو کیوں دی گئی ہے کیونکہ اہلِ مکہ جب ٹریولنگ کرتے تھے اپنی تجارت کی غرص سے تو ٹریولنگ کا ایک ذریعہ تجارت کا بیری سفر بھی تھا تو بیری سفر کے اندر اللہ کی قدرت انہیں بتائی گئی ہے کہ جن جہازوں پر تم سفر کرتے ہو اور جاتے گو کہ آج جہاز بڑے ہو گئے نئی ٹیکنالوجی آگئی اس وقت یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی لیکن ظاہر ہے اگر حضرت نو کی کشتی اتنی بڑی ہے تو وہ تو عربوں سے بھی ہزاروں سال پہلے کی لہذا بڑا پانی بڑا سمندر بڑے جہاز یہ اللہ تعالی اس ٹیکنالوجی کی طرح بھی اشارہ کر رہے جس کی طرف آج ہم چلے گئے آج تو سمندر کے اندر ایک بیری بیڑا اتنا بڑا کہ جس کے اوپر آپ کے ہیلیکپٹر آپ کے جہاز لینڈ کر کے لڑاکہ تیارے ملکوں کی جنگیں لڑتے ہیں وہ ایک بیری بیڑا ہی اپنے اوپر کتنے بیسیوں جو جہاز ہیں ان کو لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ سمندر ہیں تیرنے والے جہاز ہیں جن کے اندر جو پہاڑوں کی ماند ہیں این یشا ان اگر یشا چاہے اگر اللہ چاہے یسکن ریحہ یسکن ساکن کر دے الریحہ ہوا کو ظاہر ہے وہ بادبان لگے ہوتے تھے اب بھی لگے ہوتے ہیں کشتیوں پہ ہوا چلتی ہے ہوا کے دھکیلنے سے وہ چیزیں آگے رن کرتی ہیں اللہ فرمارے اگر اللہ چاہتا تو ہوا کو ساکن کر دے پھر کیا ہوتا تمہارے جہاز تمہاری چکنالوجیاں تمہاری تجارت پانی کے اندر ہی رہتی تم کنارے تو لگی نہ سکتے فیضللنا رواکدہ علازارہی فیضللنا تو وہ ہو جاتے وہ رہے رہتے رکے رہتے رواکدہ رکے ٹھہرے رہتے علازارہی اس کی پشت کی اوپر یہ جو ظللہ ہے یزللنا ہے یہ کانٹینیوٹی کے معنی میں ہے اصل ہے رواکد تو وہ ٹھہرے رہتے رواکد کا معنی ہے ٹھہر رہا ہو ٹھہر ٹھہرنا تو وہ رکے رہتے سمندر کی پشت کی اوپر اِنَّا فِي ظَالِكَ لَا آیَاتٍ لِكُلِّ سَبْ بَارٍ شَكُورٍ اِنَّا کمانا بے شک فی ظالِكَ اس پورے گزرے ہوئے پروسیجر میں لام بلا شبہ آیاتٍ نشانیاں ہیں لِكُلِّ ہر اس شخص کے لیے سب بار جو سبر کرنے والے ہیں اور شکور جو شکر کرنے والے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ہوا ٹھہر جاتی اور یہ چلتے ہی نا دوسری صورت یہ ہے کہ تم نافرمان تھے تمہارا اپنا سمانے تجارت جہاز پہ تھا یہ جہاز جب سمندر کے درمیان جاتا تو او یوبک ہننا او کمانا یا یوبک ہننا اللہ اس کو برباد کر دیتا پہلے تو یہ ہے کہ ہوا رک جاتی چلتے ہی نا دوسرا یہ ہے کہ سمندر کے درمیان میں جاتے تو اللہ تعالی ان کو غرق کر دیتا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا وہ چار بندے گئے نیچے ٹائٹانیک دیکھنے کے لئے وہاں کے وہاں ساری سائنس ٹیکنالوجی جواب دے گئے حالکہ وہ کتنے دنوں کا راشن پانی واپسی کا سمان ساتھ لے کر گئے تھے لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ واپسی بھی توفیق نہیں ملی اس کی تو او یوبک ہننا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کو تباہ کر دیتا جو تمہارے جہاز ہیں جن کے اوپر تمہارا تجارتی سمان ہے بماغ کا سبو اس کے بدلے میں کہ جو تم قصب کرتے ہو تمہارا قصب کیا ہے اللہ کا انکار تمہارا قصب ہے رسول کا انکار تمہارا قصب ہے آخرت کا انکار تمہارا قصب اور فعل ہے اللہ کی قدرت کا انکار تو اللہ چاہتا تو تمہارے ان دریاؤں کو سمندروں میں اندر ہی تمہارے جہازوں کو اور تمہیں تباہ و برباد کر دیتا لیکن یہ اللہ ہی ہے جو درگزر فرماتا ہے انکثیر تمہارے بہت سارے گناہوں سے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّمْ مَحِيث وَاو کمانا اور یَعْلَمَ اس وقت جان لیں گے الَّذِينَ وہ لوگ يُجَادِلُونَ جو جھگڑا کرتے ہیں فِي آيَاتِنَا ہمارے آکامات میں ہماری آیات میں جو جھگڑا کرتے ہیں یہ جان لیں گے قیامت والے دن مَا لَهُم مِّمْ مَحِيث مَا نَهِي لَهُمْ ان کے لیے ہوگا مِمْ مَحِيث کوئی پناہ لینے کی جگہ قیامت والے دن ان کے لیے کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہوگی یہ کتنا قرآن کا دو پہلوں والا بیان ہے ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے موٹیویشن بھی ہے اور دراؤا بھی ہے یہی امتزاج ہے انسانوں کی ترغیب کا ترغیب بھی رکھیں اور ترہیب اور دراؤا بھی رکھیں تو اولادیں بھی ایسے ہی تربیت پاتی ہیں اور اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اس لیے یہ انداز اپنایا گیا کہ انسانوں کی تربیت ہو جائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا